جو ایف آئیر کی ہے سی بی آئیر نے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ منطری تھے اور جو عدیکاری ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ نے کچھ ایسے فیصلے کیے انوچی طلاب دیا ٹینڈر ہونے کے بعد میں جس سے کہ ان لوگوں کو جو شراب کاروباری ہیں ان کو فائدہ ہوا یہ سی بی آئیر کی جو ایف آئیر ہے اس میں آپ کے اوپر آروپ لگایا ہے انوچی طلاب دیئے ہیں ایسے فیصلے لیئے ہیں جن کی منظوری بھی آپ نے جو ہے کومپیٹنٹ آتھورٹی سے نہیں لی ہے دیکھیں یہ پوری کی پوری ایف آئیر بھی میں نے پڑھ لی اور میں اس پورے معاملے کو دیکھ رہا ہوں جن لوگوں نے سی بی آئی سے ایف آئیر کر آئی ہے جو لوگ اب سی بی آئی کو میرے گھر ریڈ مارنے بھیج رہے ہیں جو لوگ مجھے اریشٹ کروانے کی تیاری کر رہے ہیں ان کی منصوری گھوٹالے پر بات کرنا ہے ہی نہیں اس میں کچھ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں جی آٹھ ہزار کروڑ کا گھوٹالہ ہو گیا کبھی کہتے ہیں گیاری سو کروڑ کا گھوٹالہ ہو گیا کبھی کہ گھوٹالہ ہے تو میرا یہ سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں اصلی بات یہ ہے ان کو گھوٹالے گھوٹالے کی چنتہ نہیں ہے اگر سراب کا گھوٹالہ ان کو چنتت کرتا تو آج گجرات میں دس ہزار کروڑ کا گھوٹالہ ہر سال ہوتا ہے زہریلی سراب پی پی کے لوگ مر رہے ہیں اور وہاں انہی کے لوگ پیسہ کمار رہے ہیں زہریلی سراب بیچ کے بھی اور اصلی سراب بیچ کے بھی تو وہاں کراتے وہاں سی بی آئی کے دفتر کھلواتے ہیں یہاں پر ریڈ کروا رہے ہیں کیا ملے گا کیا ملا کچھ نہیں ملا کچھ زبط کیا 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 ہے آپ کے گھر سے چودہ گھنٹے ریٹ سے میرے گھر پر کیا ملے گا میرے میرے بیوی کے میرے بچے کے کپڑے ہیں کھانے پینے کا سمان ہے اس کے علاوہ کیا ملے گا ان کو میرا پرسنل کمپیوٹر لے گئے کتابیں ہیں بہت ساری اور میرا موبائل لے گئے پرسنل میرا نمبر ہوگیرہ بھی سب زبط کر لیا ہے اور کچھ فائلیں تھیں سرکار کی ان کی ڈاکومنٹس تھے بس وہ لے گئے اس کے علاو ملے گا کیا